دوستوں آج کا یہ ویڈیو ڈیوڈ جے سکوارز کی انٹرنیشنل بیس سیلر کتاب دا میزک آف تھنکنگ بک پر آدارت ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک سفل انسان کی سوچ کیسی ہوتی ہے کیسے ہم خود پر بسپاس کر کے بڑے سے بڑے لقش کو پرابت کر سکتے ہیں اس کتاب میں ڈیوڈ جے سکوارز نے کچھ ایسے پریکٹیکل سولوشن بھی بتائے ہیں جس کی مدد سے ہم اپنے سے بڑے سے بڑے ڈر کو دور کر سکتے ہیں اور اپنا آتم بشواس بڑھا سکتے ہیں اس ویڈیو کے انت میں میں بتائے گئے سب ہی امپورٹنٹ باتوں کو سنچت میں دوبارہ سے دورا دوں گا تاکہ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتیں آپ کو آسانی سے یاد رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا چپٹر ہے بسپاس کریں کہ آپ سفل ہو سکتے ہیں اور آپ سفل ہو جائیں گے ہر انسان کے جیون میں لقش ہوتے ہیں پھر وہ چاہیں ویکنڈ سے پہلے گیریج کو صاف کرنے جتنا چھوٹا لقش ہو یا پھر دس سال میں دس لاکھ روپے جمع کرنے کا بڑا لقش ہو جب آپ اپنے لقش کی اور بڑھنے کے لیے تیار ہوں گے تو یہ سوال آپ کو حیران کرے گا کہ میں شروع کیسے کروں اس چنوٹی پون سوال سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ کو خود پر بسواز کرنا شروع کرنا ہوگا اس کا ارد یہ ہے یہ ہے کہ آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ کچھ طریقے سے کرنا ہوگا کہ آپ ہنڈیٹ پرسنٹ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں یہ ہے طریقہ کام کرتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک وشواز کرنا شروع کر دیں کہ آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کے اندر کریٹیو پاورس آ جاتی ہیں جو آپ کو اپنے لقشوں کو پورے کرنے میں مدد کرتی ہیں جتنا زیادہ آپ خود پر وشواز کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی کریٹیو پاور بڑے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی کمپنی کا بائیس پرسنٹ بننے جتنا کٹھن لقش بھی آپ آسانی سے حاصل کر لیں گے خود پر وشواز کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ خود پر وشواز کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی آپ پر وشواز کرنے لگتے ہیں اس وشواز یا اچھا کو ہی شوشل لیڈر سفلتا کے ساتھ جوڑتے ہیں چاہے جیون میں کتنی بھی سمجھ سے آئے ہیں یا وشواز لوگوں کو موٹیویٹڈ رکھتا ہے یہی ایک سب سے اچھی قوالٹی ہے جو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو پرفیکٹ بناتی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے اگر آپ بھی اپنے وشواز کی سکتی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ایک سکاراتمک جیون جینا چاہتے ہیں اور دھن کمانا چاہتے ہیں اور سفلتا پانا چاہتے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں بیکاوز میں ایسے موٹیویشنل بک کی سمریز لاتا رہتا ہوں دوستوں اس بک کا دوسرا چپٹر ہے بہانہ سائٹس کا علاج کرائیں یا سفلتا کی بیماری ہے اس بیسٹ اسٹیٹمنٹ پر سبھی کی الگ الگ رائے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سفل لوگ اور اسفل لوگ ایک وہ جو اپنی باستوک چھمتا کو پہنچاننے میں سفل ہو گئے اور دوسرے وہ جنہوں نے اپنے کریئر یا لائف اسٹائل میں خود کو سفل بنایا ہے آگر سفل لوگوں کے بارے میں ایسا کیا ہے جو اسفل ہونے سے روکتا ہے یہ ہے اسفل ہونے کے بابجود ان کی ہار نہ ماننے کی چھمتا ہے جہاں اسفل لوگ اپنی اسفلتاؤں کے بہانے کھوجنے میں بیست رہتے ہیں وہیں سفل لوگ سفلتا کے نئے راستے کھوجنے میں بیست رہتے ہیں انتتہ ہر سفل انسان کے سامنے بھی اسی طرح کی چنوٹیاں آتی ہیں جس طرح ایک اسفل انسان کے سامنے آتی ہیں اس پر چنوٹیوں کا سامنا جس طرح کرتا ہے وہ اسے سفل بنا دیتا ہے وہ دھارن کے لیے اس کہانی پر بیچار کریں کہ سفل لوگ کیسے کریئیٹیو بنتے ہیں ایک یوبا کپل ایک گھر کھریدنا چاہتا تھا لیکن پتا چلا کہ وہ ڈاؤن پیمنٹ کا خرچ اٹھانے میں اسمرت تھے ایسے میں کئی لوگ جب اپنا سپنا چھوڑ دیتے ہیں بہانہ بناتے ہیں اس جوڑے نے کریئیٹیو روپ سے سوچنے کا فیصلہ کیا پتی نے گھر کے بیلڈر سے سمپر کیا اور شروعاتی پیمنٹ کو کور کرنے کے لیے ایک پرسنل لون ماغا سو ڈالر منتلی لون کے بکتان کا خرچ اٹھانے کے لیے اس کپل نے ہر مہینے خرچے میں سے پچیس ڈالر کم خرچ کرنے کا فیصلہ کیا اور پتی نے اترکت 75 ڈالر بنانے کے لیے اپنے باس کو ویکنڈ پر ایکشٹرا گھنٹے کام کرنے کے لیے منا لیا کیونکہ اس میں ایک سفل انسان کے گھنڈ موجود تھے تو اس نے بھائے گھر خرید لیا دوستوں اس کا تیسرا چپٹر ہے بسواس جگائیں ڈر بھگائیں لوگوں کو اکثر یہ سلا دیا جاتا ہے کہ ڈر بس آپ کے من میں ہے تاکہ وہ انجانے پرابلم سے بہار آ سکیں اور آگے بڑھ سکیں لیکن سچ یہ ہے کہ ڈر کا استیت تو سچ میں ہے اور یہ ہے آپ کا نمبر ون دشمن بن سکتا ہے جو آپ کو بھائے کام کرنے سے روکتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ایک سامان بھائے ہے دوسرے لوگوں کا ڈر اس ڈر کے قارن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے بھی آپ کے جیسے انسان ہیں کوئی سپرمین یا سپر بومین نہیں ہے ہر کوئی مولک روپ سے سبی کے سامان ہے پھر بھی یہ ڈر اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو آپ کی سفلتہ پر اس کا بھیانک پرباؤ پڑ سکتا ہے کانفیڈنس بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کانفیڈنس سے کام کریں بھلے ہی آپ اسے محسوس نہ کر رہے ہوں پہلے تو اسے بنائے رکھنا مشکل ہوگا لیکن سمیں کے ساتھ یہ نیچرل ہو جائے گا ککچھاؤں یا پریزنٹیشن کے دوران سامنے کی رو میں بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ آنکھیں ملا کر بات کرنا اور سامانے سے پچیس پرست تیجی سے چلنا یہ سبھی چیزیں کانفیڈنس کو بڑھانے میں مدد کرتی ہیں دوستوں اس کا چونتھا چپٹر ہے بڑا کیسے سوچیں ہمارے دماغ سبدوں میں نہیں سوچتا بلکہ ایمیززہ چتروں میں سوچتا ہے ہم جو بھی بولتے ہیں ہمارا دماغ اس کی ایک ایمیج بنا لیتا ہے جیسے کہ یہ کہیں لال سیب کیوں ہے باستم میں اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے شبتوں کو بڑے ہی دھیان سے سننا چاہیے ادھارن کے لیے یدی آپ پرابلم سبد کو سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں سمسیاں مسیبت کٹھنائیاں جیسے سبدوں کی ایک ایمیز بن جاتی ہے لیکن وہی اگر آپ چیلنج سبد کو سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں مجیدار رومانچک اور سخط تصویر بنتی ہے سبدوں میں بہت طاقت ہوتی ہے اس لیے بڑے سہاسی اور اور اس ساپونڈ سبدوں کا پریوک کریں جس سے آپ کے اندر پوزیٹیو بھابنائے جاگیں اور آپ بڑا سونچ سکیں دوستوں اس کا پاس بار چپٹر ہے رچناتمک طریقے سے کیسے سونچیں اور سپنے دیکھیں آپ نے یہ واقع سنائی ہوگا گیان ہی سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ادھک ہم جانتے ہیں اتنا ہی ادھک ہم کر سکتے ہیں لیکن ہے پریواسہ دو سبدوں کے گیان میں انتر کرنے میں سفل رہی ہے فیکٹ میمورائیزیشن اور کریئیٹیو تھنکنگ فیکٹ میمورائیزیشن کے ساتھ آپ جانکاری کو یاد کرنے کے لیے اپنے دماغ میں جمع کر لیتے ہیں پرنتو یہ جمع فیکٹ کسی کوڑے میں پڑے پرانے وقصوں کی طرح پڑے رہ جاتے ہیں آپ اس کا اوپیوک تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو اس وقصے کے اندر کی چیزوں کی ضرورت ہو دوسری اور کریئیٹیو تھنکنگ نئے سمادھان کھوجنے پر کیندرت رہتا ہے اس کا مطلب کسی بھی طرح کے سمسیہ اور چنوٹی سے نمٹنے کے لیے نئے اور بہتر طریقوں کو تیار کرنا حالانکہ تتھوں کو یاد رکھنا اپنے آپ میں ایمپورٹنٹ ہے لیکن کریئیٹیو تھنکنگ ہمیں کسی بھی بادہ یا مشکل کو جلد سے جلد کشلتہ سے پار کرنے کی چھمتہ دیتی ہے سفل لوگ ہمیشہ فیکٹ کو یاد رکھنے کی بجائے اپنے کریئیٹیو تھنکنگ کو بہتر بنانے میں دھیان لگاتے ہیں آپ ان تینوں طریقوں سے اپنے کریئیٹیو تھنکنگ کو بڑھا سکتے ہیں نئے وچاروں کو ایکسپٹ کریں نئی چیزوں کو آجمانے کے لیے جیادہ سے جیادہ سمع لیں اور ہر صبح دس منٹ سمع اس سبال پر بیچار کرنے کی لگائیں کہ آج میں بہتر کام کیسے کر سکتا دوستوں اس بک کا سکس چپٹر ہے جیسا سوچو گے ویسا بنیں گے آج کے سماج میں نیگٹیویٹی ہر جگہ ہے سماج چاروں میں بتائی گئی ہتھیاں سے لے کر ایڈویٹریزمنٹ تک جو ہمیں موٹا یا بس صورت محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیول یہ میڈیا ہی نیگٹیو نہیں یہاں تک کہ ہمارے سب سے قریبی لوگ بھی اکثر کہتے ہیں تم یہاں نہیں کر سکتے اس لیے تم کوشش بھی مت کرنا مثال کے طور پر کلپنا کیجئے آپ کے سب سے قریبی دوست بھی آپ کی اپنی کمپنی کا پریسیڈنٹ بننے کے سپنے کو لے کر آپ کا مزاک اڑاتے ہیں کچھ سمیہ بعد ہم اس نیگٹیو سوچ کے اتنے آدھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سب نورمل لگنے لگتا ہے ہمارے نیگٹیو وچار مانسک راکشتوں کی طرح کام کرتے ہیں جتنا ہم انہیں اپنے من کے اندر جانے دیتے ہیں یہ اتنے ہی مجبوط ہو جاتے ہیں جب تک کہ ہماری پوزیٹیو سوچ پر پوری طریقے سے ہاوی نہیں ہو جاتے پرانتو سچ یہ ہے کہ نیگٹیو سوچ ہمارے لئے بلکل بھی اچھی نہیں اصل میں ان مک چیزوں میں جو لوگوں کو سفل بننے سے روکتی ہے یہی کارن ہے کہ نہیں کیا سکتا کہنے والے لوگ لگ ہمیشہ اسفل یا ایوریج ہوتے ہیں اس پس روپ سے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے اس نیگٹیو سوچ کارا پانا ضرور کرے گا ایسا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لئے ایک بگیاپن لکھیں خود سے خود کو بیچنے کا بگیاپن جس میں آپ خود کو اپنے سب سے اچھے گھڑوں کی یاد دلاتے ہیں اور کیسے بے آپ کے باقی سبی سے الگ کرتے ہیں اس بگیاپن کو دن دوستوں اس بک کا ساتھ ما چپٹر ہے اپنے ماحول کو صدار یں فرسٹ کلاس بنیں آپ شاید اس بات سے پرچت ہیں آپ وہی ہوتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک بھوجن کھانا چاہیے یہی بچار آپ کے مانسکتہ پر بھی لاغو ہوتا ہے آپ کے رہنے کا استان آپ کے دوست آپ جو سوچتے ہیں آپ جو پڑھتے ہیں یہ سب من کے بھوجن کے روپ میں کارے کرتے ہیں اور آپ کی thinking processes کو پرواوت کرنے میں مہتپون بھومکہ نواتے ہیں وہ دھارن کے لیے گھپ سپ کرنے والے لوگوں کے ساتھ لمبے سمیت تک سمبند بنانے سے آپ کے گھپ سپ کی سمبھ نہ عدد ہو گی اس کے بپریت یدی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ سمبند بناتے ہیں جو قبل دوسروں کی سکارات مک گروں کی بات کرتے ہیں تو آپ ویسے بھی بن جائیں گے جیسے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ ویسے آپ کو ایک ویقتی کے روپ میں وقصت ہونے پروز ساہد کرتے ہیں اس کو کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سفل لوگوں کے آس پاس رہیں اس کے بارے میں پڑھیں جب آپ کے دماغ میں کوئی پرشن ہو آپ کوئی سلاح لینا چاہتے ہو تو ہمیسہ اسی لوگوں سے سلاح لیں جو وہاں پہلے سے ہیں جہاں وہ پہنچ نا چاہتے ہیں آخر کار ٹاپ کلاس پروفیشنل ہی ٹاپ کلاس سلاح دے سکتے ہیں دوستوں اس بک کا آٹھوا چیپٹر ہے اپنے بچاروں کو اپنا دوست بنائیں کبھی کبھی جواب کسی دوست یا قریبی وقتی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو بھلے ہی اس کے بارے میں بات نہ کر چاہیں لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ انکمفرنٹیبل یا برا محسوس کر رہے ہیں ہم اپنا پتہ لگانے میں اتنے اچھے کیسے ہیں کیونکہ لاکھوں سالوں تک ہمارے پوربجوں کی کوئی بھانسہ نہیں تھی بات چیز سریر اور چہرے کے بھاو کو سمجھنے پر نرور کرتا ہے شبدوں اور واقعوں پر نہیں ہم دوسروں کے اٹیٹیوٹ کو پڑ سکتے ہیں کیونکہ اتیت میں اس یوگتہ نے ہمارے پوربجوں کو جیویت رکھنے میں مدد کی ہے اٹیٹیوٹ من کا درپن ہے نیگٹیو اٹیٹیوٹ والے ویکتی کو پوزیٹیوٹ اٹیٹیوٹ والے ویکتی سے الگ رییکشن ملے گا اگر آپ کو کسی ویکتی سے ملنے کے اچھے پرنام چاہیے تو آپ کو پوزیٹیوٹ رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ نیتک روپ سے صحیح ہے جب لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کے بارے میں خود کو اچھا فیل نہیں ہوتا جیسے کسی مہتکون ویکتی سے جھوٹ پول یا کسی دوست کا فائدہ اٹھانا یا آپ کے اندر گلٹ کو جنم دیتا ہے دوسری اور اپنے ڈیسیزن سے خوش ہے اور کمفرٹیویل ہونا آپ کے اندر کا آدھک آدم بشراس کا نرمال کرتا ہے اور آپ کے موڑ کو بہتر بناتا ہے دوسری طرف ایک پوزیٹیو اٹیٹیٹوٹ کو اپنانے کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ سرف سریش دکھیں جب آپ اچھی طرح سے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کو بنا کسی کارن آپ کے ساتھ برا برطاؤ کیا ہے سواب ایک روپ سے آپ کا پہلا ریئیکشن یہی ہوگا کہ آپ اس انسان کو گصے بالا یا پاگل قسم کا سمجھیں گے حالانکہ آپ یہ بھول گئے کہ وہ بھی آپ کی کی اس کے ساتھ آپ کی سفلتہ کے لئے کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک اکیلے وقتی کے لئے بڑی سفلتہ پراب کرنے کے لئے بینا سپورٹ کے خود کو اوپر کھیشنا مشکل ہے عام طور پر آپ اپنے سمان اور ادھین لوگوں کی مدد سے اوپر اٹھتے ہیں ہمیں یاد رکھیں کہ کوئی بھی اپنے دم پر سفل نہیں بنتا یہی کارن ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملاقات ہو تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہی وہ وقتی ہے جو آپ کے کریئر کو بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے دوستو اس کا دسوہ چیپٹر ہے کام میں جوٹنے کی عادت ڈالیں یدی آپ ایسے وقتی ہیں جس کا پتہ ہے کہ آپ کے جیون میں کیا کرنا ہے تو اس سے تک پہنچانا کافی رومانچک رہا ہوگا لیکن سفلتہ کی رہائے سب سے آسان حصہ ہے لکشوں کو بنانا آسان ہے لیکن ونہ کارے یہ سوی لکش بیکار ہیں کسی بیکار کو کرنے سے پہلے آپ کو ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے جس سے آپ اپنے لکش کو حقیقت میں بدل سکیں سفل لوگوں کے بہوار اور تقنیقوں پر اپنی یوجناؤں پر آدھار بنائیں اپنی آئیڈیل پرسن یا آدھار سویقتی کو دیکھیں اور خود سے سوال کریں کی انہوں نے کیا کیا تھا دوستو اس کا ٹویلت چپٹر ہے لکش بنائیں سفل بنیں جب تک آپ کوئی لکش نہیں بناتے تب تک آپ ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکتے لکش کے بینا لوگ بس اپنے جیون میں ادھر بھٹکتے رہتے ہیں بہوز جیون بھٹھوکر کھاتے رہتے ہیں وہ جیون میں کہیں نہیں پہنچ پاتے کیونکہ اصل میں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ انہیں جانا کہاں ہے سفلتہ پانے کی لکش اتنا ہی ضروری ہے جتنا کی جیویت رہنے کیلئے ہوا ضروری ہے اب تک کوئی بھی بنا کسی لکش کے سفل نہیں ہو پایا اس لئے اپنے لئے ایک نشیت لکش بنائیں اور یہ تیع کریں کہ آپ کیا کرنا ہے جب آپ کے پاس نشیت لکش ہوتا ہے تب آپ آسانی سے یہ تیع کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے لکش کے سمیب جا رہے ہیں اس سے دور جا رہے ہیں دوستو اس کا سوچیں تو لیڈر کی طرح آپ ہوتے ہیں اس لئے سنشیت کریں کہ ماسٹر کاپی اس لائق ہو کی اس کاپی کیا جا سکے یا سنکلپ کریں کہ گھر کے آفیس یا سماج میں کوئی بھی چیز بہتر کرنے یا پگرطی کرنے یوگ ہے تو آپ ہمیشہ اس چیز کے لئے تیار رہے ہیں تو دوستو جیسا کی میں نے آپ سے کہا تھا اس ویڈیو کے اند میں سارے دیئے گئے ایمپورٹنٹ پوائنٹس کو دوبارہ دور راؤں گا تو چلیے سارے مہتپون باتوں پر ایک بار پھر نظر ڈال لیتے ہیں یدی آپ کو وسباس ہے کہ آپ اپنے لقشوں کا پورا کر سکتے ہیں تو دوسرے بھی آپ پر وشواس اور بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے سفل لوگ ہمیشہ فیکٹ کو یاد رکھنے کی بجائے اپنے کرییٹیو تھنکنگ کو بہتر بنانے میں دھیان لگاتے ہیں ہر دن پوزیٹیو سوچ رکھیں اور پوزیٹیو کام کر کے سبھی نیگٹیو بچاروں کو دور کریں کوئی بھی انسان اپنے آپ میں آتم نربر نہیں ہوتا سفلتہ دوسروں کے سمرتن پر نربر کرتی ہے اس لئے ہر کسی کے ساتھ سممان کے ساتھ بیوار کریں اپنے آتم وشواس کو بڑھا کر سفلتہ کے نمبر ون دشمن بھیک کو نشت کریں اسفل لوگ بہانے کھوجنے کے لئے اس سک رہتے ہیں جب کی سفل لوگ پھر پریاس کرنے کے طریقے کھوجنے کے لئے اس سک ہوتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے بک کی سمری آپ کو اچھی لگی ہوگی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمری سننے کے بعد آپ بک بھئی پڑھنے کی ضرورت ہوگی تو بتان دوستو آپ کو یہ بک کی سمری کیسی لگی and please subscribe and like the channel because ایسے میں motivational بک کی سمری اور اچھی اچھی novel بک کی سمری لاتا رہتا ہوں so thank you very much for watching this video